اچھا یہ جو ہمارے ہم لکس بنی ہوئی ہیں کہ اگر آپ ڈرائی فروڈ کھائیں گے تو بلڈ پریشر بڑھ جائے گا انڈا کھائیں گے تو بلڈ پریشر بڑھ جائے گا بڑا گوجھ کھائیں گے تو بلڈ پریشر بڑھ جائے گا اس میں کتنے صداقت ہیں سر اس میں کوئی صداقت نہیں ہے بسیکلی انڈے کا زیرو روڈ ہے بلڈ پریشر کے ساتھ بلڈ پریشر نہ انڈے کی ذرتی سے بڑھتا ہے یہ پوائنٹ 100% کلیر کر دوں اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے سن لے ناظرین انڈے رج کے کھاؤ منڈ کے کھاؤ انڈے کی زردی سے کوئی بلڈ پریشر نہیں بٹھتا کوئی کولسٹول بھی نہیں بٹھتا کولسٹول بھی نہیں بٹھتا کولسٹول بھی اسی چیز سے بٹھتا جس سے شگر بٹھتا ہے دوسرا پوائنٹ جو بلڈ پریشر کے حوالے سے میں ڈسکس کر لیتے ہیں آج بی پی بیسکلی پرابلم کہاں پہ آتا ہے بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں ہاؤسپٹل میں بلڈ پریشر جب بھی کلینک پہ چیک ہوگا وہ زیادہ ہی آئے گا اس کی وجہ ہوتی ہے وائٹ کوٹ ہائپرٹنشن وائٹ کوٹ ہائپرٹنشن ملہ دکٹر دا ڈھا ها ہے دکٹر دنڈہ بتا ہے کہ آپ ہاؤسپٹل میں آئیں گے کلینک پہیں گے لکھر سے حالانکہ لکھر کی کوئی پرسنیلٹی ایسی نہیں ہے اس کی شکل کے آب کو ڈرائ ہے لیکن لکھر کی نیچرلی آپ کی مائنڈ پہ ہوتا ہے آپ دوسری جگہ پہ ہوتا ہے آج لینڈ تھی جگہ پہتا ہے آپ دکٹر کے پاس جا رہے ہیں سارے عام بندے کی طرح سوچیں کہ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں پتنیوں کیا بریکنگ بیڈ نیوز کر دے کیا آپ کی ریپورٹس میں یہ مسئلہ ہے آپ کو یہ پروگرمز ہیں ایک طرح سے آپ مائنڈ میں ایک پہلے سے کر رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جانے سے ہماری پتنی لائف میں کیا ایسی بلالکہ پر ڈاکٹر آپ کوئی پکنک میں تو گئے ہوا نہیں یا کوئی آپ انٹرٹینمنٹ میں بھی نہیں گئے اور اجنبی بھی ہے آپ کے اس کے ساتھ کوئی دوستی یاری بھی نہیں ہے تو وہ جو فیٹر آ جاتا ہے اس سے پر بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے اور آپ باہر بیٹھ ہیں کلینک کے باہر ویٹ کر رہے ہیں آپ سب ہی آ رہے ہیں کہ آپ سب ایک پیشنٹ پہ آدھا گھنٹہ لگا رہے ہیں ایک پہ پانچ میں لگا رہے ہیں بسے آتا بڑا تھا بڑا آتا تھا میں جب دوکٹر ہوئے سے کہا تھا یاد یہ ڈاکٹر کرتا کیا ہے کہ میں دو گھنٹے سے باہر ویٹھا ہوں پتہ نہیں کب میری باری آئے گی پتہ نہیں مجھے کیا کہے گا یہ چیک بھی صحیح طریقے سے کرے گا تو یہ سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو ہمیشہ رول پلے کرتے ہیں جب دوکٹر آپ کا اپنے بی پی ادھر چیک کرے گا تو آپ کا زیادہ ہی آئے گا اور عموماً جو غلطی جہاں پہ ہو رہی ہوتی ہے میجورٹی ٹائم پہ بی پی آپ کا آگیا اسپوز اسپوز ایک دو ریڈک زیادہ اس طرح آگئی اور بہت سارے پیشنٹ سے جب انٹریکشن ہوتا ہے جب پوچھتے ہیں کہ دوکٹر گھر پہ ہمارا صحیح آتا ہے جب ہم کلینک پہ جاتے ہیں پھر ہمارا بڑھ جاتا ہے اس کی بیک گراؤن میں ریزن یہی ہوتے ہیں کہ آپ کے بارڈی میں کچھ ہارمونز ہوتے ہیں سٹریس ہارمونز جس میں کارٹیس ہو رہا ہے وہ بسیکلی آپ کا بلڈ پریشر بڑھا دیتا ہے اور اس ٹائم پہ بی پی کی دوائی دینی نہیں چاہیے اس ٹائم پہ اگر آپ دیں گے تو یہ ایک پرابلم کریٹ کریں گے آپ بی پی لو کر رہے ہیں جیسے دک سب اگر کسی کی ون ٹائم فاسٹنگ آ جائے ایک سو پچیس تیز اور اس پر میٹ فارمنز سٹارٹ کروا جائیں آئیسولیٹر کیس میں زیادتی ہے نا دس دن کا ریکوارڈ تو اس سے مگوال ہو دوسرا سر یہ ہوتا ہے جیسے شوگر کی بات کرتے ہیں بلڈ پریشر میں بھی یہ ہے سپوز آپ کو سردرد ہو رہے ہیں سردرد کی ہزار وجوہات اور ہیں جو سردرد کر سکتے ہیں سپوز آپ کو ڈپریشن ہے کوئی سمزائیٹی ہے کوئی پانی کی کمی ہے کوئی نین سہی نہیں ہوئی آپ کو ٹینشن ایڈک ہے سردرد ہو رہے ہیں اس ٹائم پہ چلے جی بی پی چیک کرو عمومن بلڈ پریشر سردرد نہیں کرتا انٹل انلیس کہ یہ بہت اپنی سیف رینج سے زیادہ چلا جائے یہ کتنی رینج پر ساتھ جائے بہت سارے پیشن میں اگر سپوز کسی کا ون ٹونٹی سیٹ ہے یا ون تھرٹی سیٹ ہے اس کا ون ٹھفٹی سے اوپر جائے گا پھر اسے ہیڈک ہو سکتی ہے مائل سے لیکن یا کسی کی خدا نخاصہ بلڈ پریشر شوٹ کر جائے ٹوہنڈ پلس چلا جائے ان کی کوئی شریعان ہوا رکھت پھر ہیڈک ہو سکتی ہے لیکن یہ تھوڑا بہت بلڈ پریشر کی ویرییشن ہوتی ہے اگر اس پر سر درد نہیں ہوتا سر درد کی اور بہت ساری وجویات ہو سکتی ہیں کہ آپ کوئی غصہ ہے پریشانی ہے اس وجہ سے ہو سکتی ہے اس ٹائم کے آپ جب بلڈ پریشر چیک کریں گے وہ تھوڑا سا بڑا ہوا آئے گا اگر آپ نے ریسٹنگ فیز میں چیک تھی اپنا جو ریلیکس تھے اس سے تھوڑا سا بڑا ہوا آئے گا وہ بھی سٹریس ہرمون کی وجہ سے کارٹیسول کی وجہ سے جو کہ فلائٹ ریسپونس والا ہرمون ہے تو اس کی وجہ سے وہ زیادہ آر ہوتا ہے تو اس پہ بھی آپ ڈاکٹر کہتے ہیں جی ڈاکٹر سب میں سردرد ہو رہا تھا میرا بی پی زیادہ تھا ڈاکٹر پتہ ہی شاید نا چاہتے ہوئے بی پی دویسلی کلا دے گا کیونکہ آپ اسے بار بار فورس کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر سب میرا بی پی زیادہ ہوتا ہے ڈاکٹر سب یہ ایک ایتھیکلی جائز ہے کہ ابھی آپ کا ایک دفعہ بلڈ پریشر چیک کیا اور ایک دفعہ نکل آئے زیادہ تو ساتھ یہ آپ کو گولی سٹارٹ کروا ہے سر نہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے بلکل نہیں کرنا چاہیے پیشنٹ کو پہلے تو یہ ایک ٹراپر ٹیکنیک بتانی چاہیے بی پی چیک کیسے کرنا ہے ہم اگر ہو سکے تو نیکس ٹائم بی پی کی ایک مشنل اگر میں پیشنٹ کی حیثیت میں دیکھوں آپ ڈاکٹر ہیں میں ایدھر پیشنٹ کے پر بیٹھا ہوں میں بس آیا میرے سر میں در تھا آپ نے میرے بی پی چیک کیا اور بی پی میرا زیادہ نکل آیا اب آپ مجھے کہتے ہیں کہ جی پھر میری کانسلنگ کر دیتے ہیں اور میں بی پی کی دوائی نہیں دیتے بلکل ایسا ہی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ پھر سی ریسٹ کریں دو چار دن اور دیکھیں پھر آنا اور آپ مجھے ویسے بھیجتے ہیں پچی پہ کچھ بھی نہیں لکھتے ہیں تو میرے زیادہ یہ بھی آ رہا ہوا ہے پیسے آئے گا دکٹر نے کچھ دیا بھی نہیں ہے سر یہی مسئلہ مسائل ہے اسی چیز سے در کے تو نہیں دکٹر کہتے ہیں کہ لوگ کچھ کو لکھ دو رہے ہیں تو وہ باتیں کر کے بیج دی ہے یہ تو پیشنٹ کا فیکٹر ہے دکٹر فیکٹر یہ ہے کہ اس کا بی پی واقعی میں زیادہ رہ رہا ہو میں دوائی نہیں دوں گا تو اسے کہ اس کا زیادہ نہ ہو جائے تو وہ در کے مارے بھی سم ٹائم دکٹر کے خوف یہ بھی ہوتا ہے کہ پیشنٹ لوز نہ کر دی کہ یہ میرے پاس سے کہیں اور نہ چلے جائے اس پوائنٹ پہ بھی وہ دوائی سٹارٹ کر دیتے ہیں جو کہ سم ٹائم نہیں کرنی چاہیے اب ظلم کیا ہوگا سر کہ اب بی پی کسی کا اپنا زیادہ نہیں رہتا اور دوائی سٹارٹ کر دی اس کا بی پی لو رہنا شروع ہو جائے گا بی پی لو ہونے کی وجہ سے کیا ہے کہ آپ کی باڈی میں جو سرکولیشن ہے بلڈ کا فلو ہے تو بہت سار ایریاز بھی کم ہو جائے گا سپوس کینڈنیز کی طرف اگر پراپر بلڈ نہیں جا رہا یا آپ کی برین کو پراپر بلڈ نہیں جا رہا تو آپ کی تو ساری کرکنٹی زیرو پہ چلی جائے گی آپ کے اوہرال ایفشنسی کام ہو جائے گی ظاہر ہے آپ کی جب بلڈ نہیں جا رہا ہے جب بلڈ جائے گا لیکن اس کا فلو کم ہو جائے پریشر کم کر رہا ہے اس سے آپ کو چکر بھی آئیں گے اس سے آپ کو گنودگی بھی ہوگی اس سے آپ کو ہر ٹائم انرجی لو فیل کریں گے اور آپ کو کنڈنیز کی پرابلمز بھی پر ساتھ سٹارٹ ہو سکتے ہیں اس کے ان چیزوں کا بظاہر خور کرنا بہت ضرور ہے ساری بلڈ پریشر سے بچنے کے لیے غزائی ڈائیٹری گائیڈ لینز کیا ہوتا ہے ساری بلڈ پریشر کے لیے جو ایسے ڈائیٹ رکمانڈڈ کیجئے تو ڈیش ڈائیٹ ایک ہے اس میں وہ لو سالٹ اور یہ بتایا جاتا ہے کہ سالٹ کم لیں اور جس میں فیٹ کم لیں ایکچوال میں یہ ڈائیٹ ہونی چاہیے لو کارب ڈائٹ لو کارب ڈائٹ اس کی انسولی ریزسٹنس کو اگر ڈیل کرنا ہے اس میں تو کارب آپ نے کم لیں سالٹ کا پرابلم یہاں پہ نہیں آتا یہاں پہ تو کارب کی وجہ سے آپ انسولی ریزسٹنس بڑھی ہوئی ہے تو وہاں آپ کو گرین سے وائٹ کرنا چاہیے جو ریفائنڈ کارب ڈائٹ ان کو کم کرنا ہے یعنی گندم چاول ایسے نہیں میں بول رہا ہے یہ دیکھا آپ دوپٹر بھی بول رہے ہیں یہ انگریزی میں بتا رہے ہیں کہ ریفائنڈ کارب جس میں کڈنیز کے مسئلے مسائل ہیں کچھ اور ہرمونز اسیوز ہو سکتے ہیں وہ ڈاکٹر ڈیفنیٹلی کوئی بھی ہوگا وہ اپنی ایویویشن کے بعد ہی ریسائیڈ کر سکتے کیا کرنا چاہیے اس کے علاوہ بلڈ پریشر کے ٹارگٹ کے بڑے مسئلے مسائل ہیں ایک فگر آتی ہے جو ہماری اسوسییشنز ہیں ڈاکٹرز کی بنی ہوئی ہیں امریکن ڈیابیٹی اسوسییشن امریکن ڈیابیٹی اسوسیائیڈی کہ ون تھرٹی ایٹی بی پی ہونا چاہیے یہاں پہ رول لے ہیں سارے ایک بندہ ہے تیس سال کا ایک بندہ ہے چالی سال کا ایک بندہ ہے سات سال کا اگر آپ نے تھوڑی سی اولڈ ایج میں بی پی کم کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی تو وہ آپ زیادہ نہیں کرتے ہیں وہاں پہ جیسے ایج پروگرس کرتی ہے بلڈ کی جو ویسل کے وہ بیسی تھک ہو رہی ہوتی ہے ان میں پریشر ویسی سلائٹ سے بڑھ جاتا ہے تو ان پیشنٹس میں اگر بلڈ پریشر کی اس ٹائٹ کنٹرول کی وجہ سے تو ان کو بہت سارے سائیڈ فیکٹ بھی ہو سکتے ہیں گر سکتے ہیں چکر آ سکتے ہیں تو اس میں بلڈ پریشر کو ایک سیف رینج میں ضرور رکھنا چاہیے لیکن بہت زیادہ ٹائٹ نہیں کر دینا چاہیے سب یہ جو کریٹیریہ سخت سے سخت ہوتے جا رہے ہیں یہ ایسا تو نہیں کہ جو شوبر مافیا ہے یا جو بیڈیسن مافیا ہوتا ہے یہ اگر جیسے ابھی ہنڈرڈ اگر آپ کی فاسٹنگ ہے اور ون پورٹی اپنی رینڈم ہے تو یہ نورمل ہے کل کو گائیڈ لینڈ آتی ہیں امریکن ڈیابیٹی اس اسوسییشن سے کہ جیسے نائنٹی اور ون تھرٹی ہونا چاہیے جیسے نائنٹی ون سے دس پوائنٹ نیچے اور کر دے دنیا میں اگر اب اس وقت پچاس کروڑ ڈاکٹر ہیں مریض ہیں پانچ کروڑ ہیں پانچ کروڑ ہیں دنیا میں آدھ آرگ آدھ آرگ کتنا ہو گیا پانچ سو کروڑ ہافہ بلینڈ جو بھی کروڑ میں آتا ہے ہافہ بلینڈ اس وقت میں ڈیابیٹک بیشن ہے تو اگر یہ کرائیٹی رہ پیچھے کر دیے جائے تو تدددد بڑھ جائے گی سر میرا خیال ہے ایک دن میں پانچ ساتھ کروڑ تو ادھر ہی آجاگا پاکستان میں اگر ابھی پانچ با بندہ ہے تو اس دن آپ کو ہر تیسرا بند آ جائے گا تو کیا یہی وجہ تمہیں ہے کہ جو آپ کے جو ہارٹ کے بلد پریشر کی جو کرائیٹیریہ ہے یہ ٹائٹ ہوتا جا رہا ہے سر اس میں میں ڈاکٹرز کو بھی سوچنا چاہیے اور جو اسوسییشنز ہیں اس میں باہر جو گائیڈنائز بنتی ہیں وہ دو تین چیزیں اس میں انفرینس کرتی ہیں ایک تو اس میں سب سے زیادہ انشورس کمپنیز کی اس میں انوالمنٹ ہوتی ہے دوسرا فارما کمپنیز کی بھی انوالمنٹ ہوتی ہے اب ہم یہاں پاکستان میں بیٹھے ہیں ہم جی نہیں جیسے کر سکتے کہ باہر جو گائیڈنائز بنی ہے اس ٹائم کیا انٹینشنز کیوں گا اور اس رسلٹ کو فنڈ کس نے کیا ہاں فنڈ کس نے کیا یا اس کی مارکیٹنگ کس نے کی یا جو لوگ انوال تھے وہ کس لیول پہ تھے انوالمنٹس میں ہمیں ساری چیزوں کو سوچ کے مد نظر رکھ کے پھر ہی سوچنا چاہیے اب جیسے میں نے کہا رہا ہے کہ اولڈ ایج پیشنٹ میں اگر آپ بہت ٹائیڈ کنٹرول کرنے کی طرف بلڈ پریشن جائے گی نورمل بندے کا کتنا بلڈ پریشن جائے گی سار جو ڈائیبیٹک پیشنٹ میں نورملی رکمنڈ کیا جاتا ہے وہ بان تھرٹی ایٹی کہا جاتا ہے کہ یہ آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے بان تھرٹی ایٹی لیکن یہ بھی ہر ٹائم نہیں ہے اس کا بان تھرٹی ایٹی اس میں یہ ہے کہ وہ مورننگ میں ایک دفعیرلی مورننگ چیکتا ہے لیکن آپ کو بلڈ پریشن اور ایک دفعیرلی میں چیکتا ہے سب شگر تو آپ چیک کر لیتے ہیں سوئی مار کے اس کے لیے جو دیجیٹل ہوتے ہیں یہ صحیح ہوتا ہے دیجیٹل نا ہنڈر پرسنٹ ایکوریٹ کوئی بھی نہیں ہوتا اس میں بھی فلکویشن آتی ہے جو پارے والا ہوتا ہے جو دبا کے کرتے ہیں ہاں جو لائک آپ ادھر لگاتے ہیں ساتھ مشیر رہتے ہیں وہ تو کمپلیکیٹڈ ہے اس کیل تو کوئی بندہ چاہیے ہوگا نہیں صاحب پارے والا ہی جو دیجیٹل کی بات کر رہے ہیں دیجیٹل والا تو آپ نے ساتھ لگانا اور ساتھ بٹن پریس کرنا اور سیجویل یہ دیتے ہیں کتنا ریلیویل ہوتا ہے یہ سر اس میں ہنڈر پرسنٹ کوئی بھی نہیں ریلیویل ہے اچھا لیکن اس میں فلکویشن پانچ دس پائنٹ کی آ جاتی ہے میرے جتنے پیشنٹس ہوتے ہیں میں ان کو یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ اپنا بی پی اور نارملی جو اگر کلینک پہ جا رہے ہیں کسی ڈاکٹر کے پاس تو آپ اپنے ڈیجیٹل میٹر وہاں بھی لے جائیں وہ تو ڈاکٹر جو چیک کرے گا وہ آپ کی ڈیجیٹل میٹر سے بھی چیک کر لے گا جو آپ کے لیول اس پہ آ رہے ہیں آپ کے مشین پہ ڈاکٹر والی پہ مرکری والا ہے اگر آپ کے ڈیجیٹل کے اس کے آس پاس آ رہے ہیں سمجھے آپ کا میٹر صحیح بتا رہے ہیں مرکری والا چیز ہوتا ہے مرکری والا صحیح وہ کوئی ڈاکٹر نے خود چیک کرنا تو وہ تو ایکوریٹ ہے جو ڈیجیٹل ہے اس میں ایرر کا انکانات رہتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ اگر ایک پیشنٹ ہسپٹل میں آیا ہے ڈاکٹر کے پاس آیا ہے اس کا بی پی اگر زیالہ جا رہا ہے وہاں پہ اور گھر میں صحیح جا رہا ہے تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ سمٹائم آپ کی مشین غلط نہ بتا رہی ہو اس میں بہتر ہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی مشین کو ڈاکٹر کے پاس ہی لے جائیں مشین کو نہیں بتا کہ وہ گھر پہ ہے یا آس پیٹل نہیں ہے تو وہ اگر ادھر بھی زیادہ آتا ہے اور مرکری والے پہ زیادہ آتا ہے آپ کی مشین ٹھیک ہے لیکن اگر وہ گھر پہ صحیح بتا رہی ہے بہت شکریہ ڈاکٹر سب آج آپ نے بلڈ پریشر پہ بڑا زبردست بتایا دوستو اگر آپ اس پہ کنٹرول کر لیں گے تو آپ کی جہاں پہ شوگر کنٹرول کی ساتھ میں بلڈ پریشر کی دوائیاں کتم ہو جائیں گے موسیقی